بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سمم آمین تو جناب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ کھانا پکانے کی تیاری ہو رہی ہے اور آج کے ولوگ میں سب آپ کے ساتھ میں یہی ریسپے شیئر کروں گی ویسے تو کوفتوں کی ریسپے میرے اس میں موجود ہے میرے چینل پہ بہت دفعہ میں نے آپ کو بتائے ہیں بھی بنا کے بتائے بھی ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ مجھ سے بھی بہت اچھے اچھے بناتے ہوں گے لیکن آج میں چکن میں بنا رہی تھی تو میں انکہ چلیں آج آپ پوری ریسپے اپنی دے دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو اور اگر کسی کو اس کو فالو کرنا ہو تو کر لیں ورنہ صرف میں اپنا طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ چکن کے کوفتے کس طرح سے بنائیں کیونکہ چکن کے کوفتے اکثر یعنی پھیکے پھیکے سے ہوتے ہیں کچھ زیادہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوتے بنیزبت اس کے کہ ہم مٹن یا بیف میں بنائیں تو اس لئے پھر میں نے کہا آج تھوڑی سی ریسپی دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑے مزیدار بنیتے ہیں اور اس میں میں نے یعنی چکن کا قیمہ تھا اور اس کو یہ ہاتھ کا قیمہ تھا اور اس میں میں نے پیاس اور جناب ہری مرچے ڈال کے اس کو میں نے اچھا سا چاپ کر لیا اچھا سا نہیں کر رہا بس ایک دفعہ چاپ کر لیا پھر اس میں لسہ نظرک ڈال ہے اور دہی ڈال رہے ہوں اس میں اور اس میں کچھ اور مسالے جائیں گے یعنی پیاس ہری مرچے اور قیمہ تین چیزیں میں نے پہلے چاپ کیے پھر اس میں سالٹ بھی ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑی سی لال مرچے جائیں گی صرف کلر کے لئے تھوڑی سی دوں گی اور پیپریکا پوٹر بھی دے سکتے ہیں زیرہ پوٹر ڈال ہے میں نے تھوڑا سا اس میں اور گرم مسالہ جائے گا اس میں تھوڑا سا اور بس یہ چیزیں جانے کے بعد جو ہے اس کے بعد میں اس کو مکس کروں گی اچھا سا اور پھر ایک دفعہ اور اس کو مشین میں چلا دوں گی ہرا دھنیا بھی تھوڑا سا میں اس کو ڈالوں گی اس کے اندر اور لیمن بھی ڈالوں گی تھوڑا سا اس میں تو بس یہ چیزیں میں ڈالنے کے بعد اس کو میں مکس کروں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم دوبارہ سے چھوٹے 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 جتنے بھی ہمیں سائز ریکوائیڈ ہوگا اور اس کے بعد اس کو شوربہ بنا کے اس میں شوربہ میں ہمیں ڈال دیں گے تو ہمارے چکن کے کوفتے مزیدار سے ریڈی ہو جائیں گے بہت آسان ہوتے ہیں بہت کوئی اتنا یعنی اس میں کوئی مشکل کام نہیں جیسے ہم بیف یا مٹن کے کوفتے بناتے ہیں ایسے ہی ہے لیکن چونکہ میں پہلی دفع بنا رہی تھے تو پھر میں نے کہا چلو یہ ریسیپی تو پھر مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے اور اچھے بنے تھے یہ بہت مزیدار بنے تھے یہ میں نے تھرزڈے والے دن بنائے تھے اور آج ہے فرائیڈے کلی تو بنائے تھے سیاری میں کھائے تھے صحیح تو جناب یہاں پر جو ہے یہ میں نے اس کو دوبارہ سے اس کو پیس لیا ہے بلکل باریک کر لیا ہے اب میں اس کے بنا دوں گی بالز اور پھر جب بالز بن جائیں گی اس کی تو پھر ہم اس کے گریوی تیار کریں گے گریوی اسی طرح تیار ہوتی ہے جس طرح سے عام طور سے ہوتی ہے یعنی پہلے آئل ڈالیں گے اس میں لسن ادرک ڈالیں گے اور میرے پاس براؤن پیاز ہے تو براؤن پیاز ڈال دوں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پہلے پیاز کو آئل میں براؤن کر لیجئے اس کے بعد لسن ادرک ڈالیں گے تو پھر اس کے بعد سالٹ جائے گا اور ٹو ٹیسٹ اور جناب سوک مرچ جائے گی کیونکہ ہم نے ہری مرچیں زیادہ ڈالیں ہیں تو اس لئے تھوڑا ہم اس میں ہلکا ہاتھ رکھیں گے اور اس میں دھنیا جائے گا دھنیا پورٹر جائے گا ہلدی پورٹر جائے گا اور جناب گرم مسالہ پورٹر جائے گا یہ سب چیزیں بس جائیں گے صرف چار پانچو انگریڈینٹ روٹین کے ہوتے ہیں وہ ہی جائیں گے جیسے کہ ہم گریوی بناتے ہیں اور اس میں ٹیمارٹر وغیرہ کچھ نہیں جاتے اور اس میں جائے گی دہی دہی میں تھوڑی سے زیادہ ڈالوں گی اس سے گریوی جو ہے بڑی کریمی کریمی سے ہو جاتی ہے تو اس لئے میں کبھی بھی کوئی سالٹ میں ڈالتی ہوں تو تھوڑا سا میں دہی زیادہ ڈالتی ہوں آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کو تھوڑا کم بھی ڈال سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جتنی میں نے ڈالی ہے تو نہیں ڈالی سب اپنی ٹیسٹ کے مطابق پکاتے ہیں اور بہت اچھا بناتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بناتے ہیں سب لوگ کیونکہ ان کے اپنا ٹیسٹ جس طرح سے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے چیز بناتے ہیں تو ہمیں بھی یہ یعنی ہم اپنے ٹیسٹ کے مطابق بناتے ہیں تو ہمیں وہ چیز مزیدار لگتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس میں کوئی چیز زیادہ لگ رہی ہو تو آپ سوچیں کہ یہ تو شاید ٹیسٹ خراب ہو جائے گا لیکن آپ کھائیں گے کیونکہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ آپ کو ایسا لگے گا تو اس لئے اس میں کوئی بہت نہیں ہوتا ہے ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے مطابق بہت اچھا کھانا پکاتا ہے تو بس یہاں پر میں نے یہ لیسر نظرک ڈالا ہے آئل میں پھر اس کے بعد براؤن پیاس ڈالی ہے تقریباً دو یعنی ٹیبل سپون کے بھر کے میں نے ڈالی ہے بس اتنی تھی میرے پاس تو وہی ڈال تھی میں نے ساری کی ساری تو پھر سالٹ ڈال دیا اور پھر باری باری باقی کے سارے مسالے ڈال دوں گے یہاں پر آپ کو میری ویڈیو ذرا سے بھی اچھے لگ رہے ہیں تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا آپ کے لائک بہت کم آتے ہیں اور جناب جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور جناب کمنٹس میں بھی مجھے بتایا کریں کہ آپ کو یہ کیسے لگا اور اگر کبھی میری کوئی یعنی ریسیپی آپ لوگ فالو کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کا ریزلٹ کیسا رہا آپ کو اچھی لگی کہ نہیں لگی اچھی بنی کیسی بنی تو بس یہاں پر یہ اچھا تھا میں نے بھون لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے دہی اور دہی تقریباً ہوگی ہاف پیالی کے برابر دہی ہے تو بس یہ ہم ڈال کے اس کو بھی بھون لیں گے اچھا تھا اور پھر اس میں ہم ڈال دیں گے کوفتے اور کوفتے ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گی ہلکی آج پہ اور جب کوفتوں کا اپنا پانی ریلیز ہوگا پھر وہ ڈرائے ہوگا تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا چمچا چلا کے اور کوفتوں کو جو ہے الگ پلٹ کر لیں گے پھر اس میں اپنا جتنے ہمیں اس میں شوربہ چاہیے ہم اس میں وارٹر ایٹ کر کے شوربہ ڈال دیں گے تو بس یہاں پر جو ہے یہ کوفتے ڈال رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اس کو پکاؤں گے میں تقریباً یہ دس منٹ لگے تھے مجھے پکانے میں کیونکہ ظاہرہ کوفتوں نے بھی اپنا وارٹر ریلیس کیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو میں دوبارہ شیپ دیتی جاری کیونکہ اس میں رکھتا تو شیپ تھوڑی سی بھی گڑ جاتی ہے اور اس کو ہلکے آنچ پر رکھتے ہیں تاکہ اس کا وارٹر نکل آئے اچھے جناب یہاں پر بس یہ اس کو میں ڈال رہی ہوں اور بس تھوڑی دیر میں یہ تیار ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا مجھ سے مسحب یہ ہوا آخر میں کہ وہ تھوڑی سی آنچ تیز تھی تو میرے جو نیچے سے یعنی اس کے ساتھ چپک گئے تو اس پین میں جو ہے یہ جو ہم اسٹیل کا پین یوز کر رہے ہیں تو اس میں زرہ سے بھی آنچ تیز ہو جائے تو چیز جلنے کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو بس فلیم کو جو نب بڑے احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے کہ کہ کہیں بہت زیادہ نہ ہو جائے تو اس میں ایسے ہوا تھا میرے ساتھ میں نے اس کو چلایا تو بھی اپنی جگہ سے ہی لے ہی نہیں کیونکہ یہ سارے کے ساتھ اس کے ساتھ پیندے کے ساتھ چپک گئے تھے تو پھر میں نے اس کو یعنی ایسی رہنے دیا اور پھر اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے پھر ہلکی آنچ پہ بلکل اس کو چھوڑا ہے تو پھر انہوں نے پیندہ چھوڑ دیا تھا اور پھر اس طرح سے یہ میرے بن کے تیار ہو گئے تھے تو بس آپ یعنی یہ تھوڑا سا ہی مجھے لگا کہ اس پیندے کا تھوڑا سا وہ ہوئے کہ ہم تیز آنچ پہ اس پہ جب بھی بنائیں گے تو ہمیں بڑے یعنی محتاط ہو کے بنانا پڑے گا اس پیندے میں اس ٹیل والے پیندے میں تو یہاں پہ میں نے اس میں گرم پانی ڈالا ہے اور میں یعنی تھنڈا پانی شوربے کے لیے کیوں اس نہیں کرتی ہوں میں گرم پانی ہی ڈالتی ہوں ہمیشہ تو اس لیے یہاں پہ میں نے اس میں گرم پانی ہی ڈالا ہے اور پھر اب میں ان کو ہٹانے کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ تھوڑے تھوڑے ابھی جب اس میں ایک اوبال آ جائے گا تو پھر یہ خودی پیند چھوڑ دیں گے تو بس یہ ہے اللہ کا شکر ہے لگے نہیں پورے کے پورے لگ جاتے تو اور اور مشکل ہو جاتی تو بس یہاں پہ میں یہی آپ لوگوں سے کہوں گی کہ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے یاد رکھے گا تب تک کے لیے